اسلام لوگی ویورز میں ہوں سلیم رزا ہیکل اب تمام ویورز کو ڈیجیٹل ہیکل یوٹیوب چینل کے پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو کو ادھر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے گگ کو کن فیکٹرز کی بنیاد پر رینک کر سکتے ہیں جو گگز ہماری پہلے پیشکیوں پر رینک کر رہی ہیں وہ کن کن وجوہات کے بنا پر رینک کر رہی ہیں اور اگر آپ لوگ یا آپ کی گگز رینک نہیں ہو رہی تو آج کے اس ویڈیو میں میں پچھلی جو ویڈیو میں نے بنائی ہوں ان کو انکلوزڈ ویڈیو بنا رہا ہوں ملا کر تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے ہر صورت میں فالو کرنے ہیں میں آپ کو on page SEO کو جو فیکٹرز ہیں فائیور کے اوپر وہ نہیں بتاؤں گا بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ٹپس دوں گا جو کہ آپ کے اس گگ رینکنگ میں بہت اچھا کردار ادا کریں ٹھیک ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر کے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو سب سے پہلی چیز کہ آپ کو میں نے بار ہاں بار بولا ہے کہ آپ اپنے گگ کی رینکنگ کے لیے کن چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کا ٹائٹل ٹائٹل میں اچھا آپ کا جو ایک اچھا low competition اور high in demand keyword ہونا چاہیے اس کے ساتھ ٹائٹل میں ہی آپ کے کچھ related یا supporting keywords ہونے چاہیے اب یہ کیوں ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ آپ کا جو major keyword ہے اس کو help کریں searching میں ٹھیک ہے اگر آپ کا مثال کے طور پر آپ کا جو topic ہے اس کے پر آپ کا primary keyword best logo design ہے تو اگر آپ best logo design کے اندر ایک appealing یا stunning یا پھر highly interactive یا پھر create a logo that stand out your business تو کوئی ایسا loves use کرتے ہیں تو جب business کی کوئی searching ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسا دوسرا keyword جو کہ آپ نے اپنے primary keyword کے ساتھ use کیا ہوگا اگر اس ساتھ والے word کی مدد سے اگر کوئی searching ہوتی ہے تاکہ آپ کی جو gig ہے وہ بھی visibility میں آنا شروع ہو جائے تو یہ ہوتی ہے supporting keyword جب آپ یہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا SEO title کے نیچے ایک اور option ہوتی جو کہ SEO میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے SEO title ہوتا ہے title click کر کے آپ نے minimum 50 سے نیچے words رکھنا ہے اور وہ ایک optimized title ہوتا ہے جو کہ Fiverr کا اپنا algorithm کہتا ہے کہ آپ نے 50 تک رکھنا ہے تاکہ لوگ جب سرچ کریں تو ان کے بنا پر سرچ کریں دوسری چیز تیسری چیز آپ نے اپنی category کو بہت اچھا رکھنا ہے اور to the point رکھنا ہے جو skills آپ کے ہیں آپ نے انہی کو ہی مدے نظر رکھنا ہے اس کے بعد آپ پیکجز کے اندر اپنا keyword رکھنا ہے اس کے بعد میں جلدی آگے بڑھتا ہوں tags کے اندر ان کا use لکھنی ہے اس کے اندر keywords کا use کرنا ہے اس کے بعد جب آپ image کو بنائیں گے design کریں گے تو new image design concept آپ ان کو use کرنا ہے اس کے بعد 1200 by 769 pixels ہے آپ use کرنا minimum اور اس کے بعد اس file save کرتے ہوئے title name change کرنا ہے image کے اوپر بھی ایک keyword use کرنا ہے یہ تو ہو گیا on page اب off page SEO کے اوپر آپ کون techniques follow کرتے ہیں off page SEO کے اوپر آپ اپنے social media platforms کے اوپر sharing کرتے ہیں جب آپ اپنے platforms کی sharing ایسے میں کوئی اچھا mentor ہو تو وہ ہمیشہ ان چیزوں کی guidance لیتا ہے اب آپ سے میں request کروں گا کہ ہمیشہ اچھا mentor رکھنا ہے تاکہ آپ کو help کر سکے تو یہ is very important اگر آپ کوئی blog ہے تو blog کے اندر اگر آپ اپنی links رکھتے ہیں تو بہت clicks ملتے ہیں تو آپ کی gig rank ہو نا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ easily ان چیزوں کے پر command حاصل کر سکتے ہیں اب آگے بات جب آپ اپنی gig کو مکمل طور پر ریڈی کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے facebook کے اندر جانا ہے اور fiver کے تمام groups میں joining دینی ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر give and take ہوتا ہے لوگ اپنے links کو share کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے links کو شیئر کریں گے لوگ کیا کریں گے اگر آپ لوگوں نے یہ decide کیا ہے کہ آپ impression بھی دیں گے click بھی دیں گے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا تو اس طرح آپ fiverr کے پر اپنی profile کی growth کے لیے struggle کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کوئی blog ہے تو شیئر میڈیا twitter linkedin ان تمام چیزوں کے پر آپ وہاں پر شیئرنگ کریں اس سے کیا ہوگا آپ کا social system ہے وہ expand ہو ہو جائے گا اور جب fiverr کو لگے گا کہ میرے اس فلا seller کے gig کے اوپر social signals مل رہے ہیں تو آپ کے gig rank ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے ٹول کا use کرنا فیولی ٹکس فیولی ٹکس میں ہمیشہ آپ کی ورڈ رینک کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے اس حوالہ سے ای بٹن کے اوپر ایک ویڈیو دوں جوائن کیجئے گا اور وہاں پر maximum daily کوئی ایک story لکھ کر آپ اپنے گگ کے لنک کو شیئر کریں یا پھر آپ کسی بلوگ کے اوپر اپنے لنکس کی شیئرنگ ضروری کریں اگر آپ کے پاس کوئی ڈومین نہیں ہے تو آپ blogger ڈاٹ کام کے پر جائیں ایک one page کا کوئی سا بھی ایک template اٹھا کر اپنے portfolio بنائیں وہاں پر لنکس کی شیئرنگ کریں اور دیکھیں وہاں پر آپ لوگ کیسا اپروش کرنا شروع کریں کیونکہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ online platform سے ہی ڈونڈتے ہیں اگر آپ کی وہ profile بھی وہاں پر rank ہو کیونکہ blogger google کا platform ranking بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ranking کے لئے آپ کیا کریں گے کہ blogger کے اوپر traffic generate کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ چانس بڑھیں گے آپ آرڈر لے لیں بونس ٹیپ ہے آپ پر اپنے accounts بنائیں وہاں پر چیزیں جب ایک سے زیادہ فائدہ ہیں پیٹرست کا آپ اپنے blogger پر maximum traffic generate کر سکتے ہیں وہ بھی free of cost تو اس کے ویڈیو آپ نے follow بھی کر نی ہے اور اس کے اندر کچھ نئی چیزیں ہیں یقین ان آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ